عوض باللہ منشہ دانو رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی نئی کلاس میں اپنی نئی کوپیز اور اپنی نئی بکس کے ساتھ بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہوں گے آج میں آپ کو آپ کی اردو کی کوپی کا کارٹ کور فل کرواؤں گی اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنی اردو کی کوپی پر فیرز لکھیں گے آپ کے پاس آپ کی ایک کوپی ہوگی آپ کے سیٹ میں اردو کی وہ تھوڑی سی تھک کوپی ہوگی آپ کے سیٹ جو آپ نے خریدا ہے اس میں ایک پتلی کوپی ہوگی اور ایک موٹی تو اردو کے لئے آپ نے اپنے سیٹ میں سے جو موٹی والی کوپی ہے وہ سیلیکٹ کرنی ہے کوپی ہوگی ہماری شاوم اڈر سکول اس کے اوپر پرنٹ ہے باقی اس کے بعد ایکسٹرا اس کی ڈیٹیلز ہیں سب برانچز کی تو کوپی کا کاٹ کور ان ساری جو انفرمیشن ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ بنا ہوا ہے کوپی کا کاٹ کور اس پر ہے سب سے پہلے سیریل نمبر سیریل نمبر آپ نے ابھی اپنی نوٹ بکس پر نہیں لکھنا ٹھیک ہے کیونکہ سیریل نمبر جب آپ سکول آئیں گے تو پھر آپ کو آپ کی کلاس ٹیچر آپ کا سیریل نمبر بتائیں گی تو اس کے بعد آپ نے اپنی کلاب کوپیس پر اپنا سیریل نمبر لکھنا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے نیم ٹھیک ہے اب ہر بچہ اپنی اس کوپی پر اپنا یہاں پر نیم لکھ لے گا اس کے بعد ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کلاس اب آپ کی کلاس کون سی ہے کلاس فائف آپ نے یہ وی والا فائف لکھ دیا یا آپ نے دوسرا فائف لکھا دونوں طرح سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کلاس فائف سیکشن ہر بچہ اپنا سیکشن سیم سیکشن جو آپ کا کلاس فورت میں تھا وہ ہی سیکشن آپ نے ادھر کلاس فائف کی کوپی پر بھی نوٹ بک پر بھی لکھنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سبجیکٹ یعنی یہ کس سبجیکٹ کی کوپی ہے یہ ہمارے پاس کوپی ہے اردو ٹھیک ہے اتھر آپ لکھ دیں گے اردو پھر اس کے بعد آپ اس کے ساتھ لکھ دیں گے کلاس ورک پلس ہوم ورک کیونکہ ہماری ایک ہی کوپی ہے نا ہم نے کلاس ورک بھی اسی پر کرنا ہے ہم نے ہوم ورک بھی اسی پر کرنا ہے تو اردو کلاس ورک پلس ہوم ورک ٹھیک ہے یہ ہماری اردو کی کوپی آ گئی اور اس کے لیچے آپ چھوٹا سا لکھ دیں گے 2021 یعنی یہ جو ہماری کوپی ہے یہ جو ہماری نوٹ بک ہے یہ 2021 ہمارا جو سیشن ہے اس کی ہے ٹھیک ہے کارٹ کور ہو گیا فیل سیریل نمبر آپ نے نہیں لکھنا name ہر بچہ اپنی copy پر خود لکھ لے گا ہر student اپنا name لکھے گا class آپ کی ہو گئی 5 section آپ ہر student اپنا previous section جو ہے وہی ان کا same section ہے وہ لکھ دیں گے subject آپ کے پاس ہے urdu classwork plus homework اور 2021 ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آئیں گے اپنی copy کے back کے card cover کی طرح copy کا back کا card cover ٹھیک ہے سب سے پہلے اپنی copy کے back کے card cover کو دیکھیں serial number وہی serial number آپ نے نہیں لکھنا ٹھیک ہے name یہاں پر آپ ہر بچہ اپنا name لکھ لے گا اردو میں پھر اس کے بعد ہے آپ کے پاس جماعت اب جماعت آپ کی کیا ہے class 5 تو 5 کو ہم کیا کہتے ہیں پنجم یہ آپ نے لکھ لیا پنجم ٹھیک ہے جماعت پنجم مضمون ہمارے پاس کیا ہے مضمون ہے ہمارا اردو ٹھیک ہے اردو classwork اردو classwork plus homework اردو classwork plus homework ٹھیک ہے branch اب آپ کی سکول کی branch کونسی ہے branch یہ ہماری PMS boys 3 ہے نا ہم یہاں پر لکھ لیں گے boys 3 ٹھیک ہے مولم کا نام ابھی تو آپ سکول نہیں آئے آپ کو teacher name نہیں پتا لیکن آپ بس اپنی copy کو fill کرنے کے لئے یہاں پر لکھ دیں گے madam ٹھیک ہے اور دوسری اس پر بھی آپ نے لکھ دینا ہے madam میاد میاد مطلب کون سا term ہے یہ آپ ادھر لکھ دیں گے میاد اول ٹھیک ہے ہمارا mid term ہوگا انشاءاللہ بہت جل پر سکول کھل جائیں گے تو ہم کام کریں گے میاد اول دو ہزار اکیس یہ آپ کی copy کا back side card cover کی serial number نہیں لکھنا name آپ ہر بچے اپنا لکھ لے گا جماعت پنچم اب آپ اس کے آگے m ہے p q r جو بھی آپ کے section ہے وہ لکھ دیں گے مضمون آپ کے پاس آجے اردو classwork plus homework branch ہمارے پاس آگئی boys three مولم کا نام آپ نے madam لکھ دیا دونوں میں میاد اول دو ہزار اکیس اب اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی copy کا یہ full page ٹھیک ہے اور یہ full page ٹھیک دیکھیں میں نے دو pages یہ one اور یہ two یہ two pages آپ نے skip کر دینا دو pages چیز آپ نے skip اس لیے کر نے ہے کیونکہ اس پر ہم نے اپنی fairest لکھنی ہے ٹھیک ہے اور fairest میں آپ کرواؤں گی تھوڑے عرصے بعد ٹھیک سب سے پہلے ہم نے اوپر لکھنی ہے جو ہم copy پہ start میں ہی کرتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس حروف تہجی سب سے پہلے ہم لکھیں گے مارکر سے آپ اوپر heading دیں گے حروف تہجی ٹھیک ہے حروف تہجی اب آپ نے اس پر حروف تہجی جب آپ لکھیں گے تو حروف تہجی آپ نے بڑی اور چھوٹی دونوں لکھنی ہے ٹھیک لیکن آپ کو کام کرواتے وقت جب میں کرواؤں گی تو جن کے بڑی اور چھوٹی حروف تہجی سیم ہیں جو ورڈ سیم ہیں تو وہ میں آپ نہیں لکھواؤں گی وہ ایک لکھواؤں گی ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اوپر heading دے دی مارکر سے حروف تہجی پھر اس کے بعد پہلے ہمارے رکھیں گے بے ٹھیک ہے بڑا اور تھوڑے سی گیپ کے با چھوٹا پھر اس کے باد پے پھر چھوٹے سی گیپ کے باد سمال والی الیف الیف مطا بے پے پھر اس کے باد تے تے کے باد ہمارے پاس آجائے گا تے ٹھیک ہے تے کے بعد ہمارے پاس آجائے گا سی ٹھیک ہے سی کے بعد ہمارے پاس آیا جیم یہ ہمارے پاس جیم یہ بڑا یہ چھوٹا جیم کے بعد چے جیم چے ہے خے ٹھیک ٹھیک پھر دال دال کی سمال والی شیپ اور کیپیٹل شیپ سیم ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے میں ایک دفعہ لکھوں گی دال ڈال زال اب اسی طرح رے رے زے یہ ان کی بھی سیم ہوتی ہے ایک دفعہ لکھوں گی رے رے زے جے اس کے بعد ہمارے پاس سین ٹھیک ہے سین یہ سین پھر شین سین شین سواد یہ ہمارے پاس بڑی اور یہ اس کی چھوٹی شیپ پھر ہمارے پاس دوات سواد دوات اب یہ تویں تویں کی بڑی شیپ اور چھوٹی حروف تہجی سیم ہوتی اس لیے ایک دفعہ لکھیں گے تویں زویں پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے این ٹھیک ہے این بڑا اور چھوٹا پھر اسی طرح رین ٹھیک پھر اس کے بعد آ رہا ہے فے یہ ہمارے پاس بڑی حروف تہجی کا فے اور چھوٹی کا فے ٹھیک ہے پھر آ رہا ہے کاف نکتوں والا پھر یہ چھوٹا ٹھیک ہے لاسٹ لائن پر میں نہیں لکھ رہی میں بیک پیچ پر جاؤں گی حمدی لکھا کاف تک کاف کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے کیاف ٹھیک ہے پھر اس کا کش اس کے ساتھ ملانا ہے ٹھیک ہے کیاف کے بعد گاف گاف کے بعد ہمارے پاس ہے لام ٹھیک ہے لام کے بعد ہمارے پاس مین 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 کے بعد نون ٹھیک ہے نون کے بعد واو ایک ہی جیسا ہوتا ہے ہم ایک لکھیں گے واو کے بعد آتا ہے ہے اور اس کو ہم جب چھوٹا لکھتے ہیں تو ایسے ٹھیک ہے واو ہے پھر اس کے بعد ہمسا سیم شیپ ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس چھوٹی یہ ٹھیک ہے اور بڑی گئے یقیناً آپ کو سمجھا گئی ہوگی بہت پیارے پیاری اپنی نوٹ بک پر ڈیٹ مارجن لائن لگا کر بلوکس بنا کر آپ نے جو ہے یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے یہ کام جو ہے اپنے اردو پین سے کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے اگر مارکر سکھیا تو اس لیے کہ آپ کو ورڈز کلیر نظر آئیں آپ نے اس کو